بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے OINP انٹیریو امیگرنٹ نومینی پروگرام فرنڈز انٹیریو کینیڈا کا ایک ایسا پروونس ہے جہاں پہ کینیڈا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بہت بیزی سٹی ہے ٹرانڈو اور ہمارے موسٹلی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے جو کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں کہ وہ ٹرانڈو میں موو ہو یہاں پہ لوگوں کیلئے جاب زیادہ ہیں اپورچونٹیز زیادہ ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ یہاں پہ ہماری لوکل کمیونٹی میں انڈین پاکستانی اور جو ہماری ایشن کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹرانڈو میں انٹیریو کینڈا کا وہ پروونس ہے جو بہت زیادہ بیزی ہے امیگرنٹس کے حوالے سے یہاں پہ امیگرنٹس کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے امیگرنٹس کا اور فرنڈز اب انٹیریو نے اپنا پین پی پروگرام جس طریقے سے چل رہا تھا اس کو روک دیا ہے اس پہ وہ نئی اپلیکیشنز لینا انہوں نے بند کر دی ہیں یہ بہت اچھی نیوز ہے انٹیریو میں موو ہونے والے نئے لوگوں کے لیے وہ لوگ جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں انٹیریو کا پروونشل نومینی پروگرام میں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ اب انٹیریو نے اپنا پرانا سسٹم سٹاپ کر دیا ہے اب انٹیریو بیس سسٹم ہوگا جیسے باقی پروونس یہ سسٹم چلاتے ہیں کیونکہ انٹیریو میں پہلے جو سسٹم چلتا تھا پروونشل نومینی پروگرام کے لیے وہ ایک رش سیٹنگ سسٹم آپ کہلیں اس کو اس طرح کا ہوتا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے والا ایک سسٹم تھا جس کے پاس سلو انٹرنیٹ کنیکشن ہے جس کی ٹائپنگ سپیڈ ٹھیک نہیں ہے کمپیوٹر سکلز بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے تھے اپلائے کرنے میں کیونکہ پہلے سسٹم میں انٹیریو کی ہر کیٹیگری کے لیے ایک سپیسیفک کوٹا ہوتا تھا اور اس میں اپلائے کرنے کا ایک ٹائم سٹارٹ کیا جاتا تھا جیسے ہی ان کے اپلیکیشنز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا تھا چند منٹس میں ہی وہ اپلیکیشنز کا کوٹا مکمل ہو جاتا تھا جنہوں کے اپلیکیشن سبمیٹ ہو جاتی تھی ان کا پروسس آگے پی آر کے لیے چل پڑتا تھا لیکن بہت سارے لوگ اس میں رہ جاتے تھے تو انٹیریو کا پروینشل امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ایک یہ خبر انناؤنس کر دی ہے کہ اب وہ ای او آئی بیس سسٹم لانچ کرنے والے ہیں جس کے انڈر لوگ باقی پروینس کی طرح یہاں پہ بھی اپلائے کر سکیں گے ایک سکور بیس سسٹم ہوگا جس طرح باقی پروینس میں آپ نے ایٹلیس سکسٹی پوائنٹ سکور کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا آپ نے اپنے پوائنٹس کمپلیٹ کر کے باقی پروینس کی طرح انٹیریو میں بھی اپلائے کر سکیں گے تو فرنز آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے بہت شکریہ اور فرنز انٹیریو کا یہ ایکسپریشن آف انٹرس بیس سسٹم جو ہے یہ ان کی جن سٹریمز پہ چلے گا وہ سٹریمز ہیں ان کی فورن ورکرز انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اور انڈیمانڈ سکیلز اور دوسری سٹریم ہے ان کی ماسٹرز گریجوئیٹ سٹریم اور تریسی سٹریم ہوگی پی ایچ ڈی گریجوئیٹ سٹریم تو اس میں زیادہ تر جو ہمارے انڈیا یا پاکستان بنگلدیش یا گلف کنٹریز میں جو ہمارے لوگ جابز کرتے ہیں وہ لوگ اگر یہاں موو ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت ساری ایسی اپورچنیٹیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انٹیریو کی فورن ورکرز سٹریم کے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا یہ سٹریم شروع ہوگی تو اس میں کس طرح کے لوگ اپلائی کر سکیں گے کون کون لوگ اپلائی کر سکیں گے تو فرنڈز اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹیریو کے فورن ورکرز سٹریم میں کیا کے ریکوائرمنٹس ہیں تو فرنڈز یہ ایک پی آر کا پروسیس ہوتا ہے انٹیریو کے فورن ورکرز سٹریم کے اندر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں اور آپ لوگ سکسیس فولی نومینیٹ ہو جاتے ہیں انٹیریو پروونس کی طرف سے تو آپ ڈائریکٹ پی آر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپلیکنٹ کی الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس اس میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹس ہے have an approved full time job and permanent job offer in a skill occupation تو وہ اکوپیشن جو skill level 0 A اور B میں آتے ہیں فرنڈز یہ بہت ضروری ہے یہاں پر یہ چیز کہ وہ اکوپیشن جو skill level 0 A اور B میں آتے ہیں وہ اکوپیشن کے لوگ اس پروگرام کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو ایک full time job کی ایک job offer چاہیے ہوگی permanent job کی اور وہ job offer انٹیریو کے کسی بھی امپلائیر سے ان کو چاہیے ہوگی اور اس job offer میں آپ کا minimum wage جو انٹیریو کا minimum wage ہے اس کے مطابق at least آپ کی salary ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہے اس کی second requirement آپ کا work experience فرنڈز اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں work experience کی کیا requirements ہوتی ہیں آپ کا at least دو سال کا آپ نے full time کا work experience شو کرنا ہے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں چاہیے انڈیا میں یا پاکستان میں کہیں بھی ہیں لیکن آپ نے اپنے اکوپیشن سے related دو سال کا work experience شو کرنا ہوتا ہے اور میں آپ کو job offer کی requirements بتاتا چلوں جو بھی job occupations کے level 0 A اور B میں آتے ہیں وہ لوگ اس category کے لیے apply کر سکتے ہیں اور فرنڈز آپ نے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو employer آپ کو job offer issue کر رہا ہے اس employer کے لیے بھی کچھ requirements ہیں جیسا کہ وہ اس کا business active business ہونا چاہیے at least 3 years تک کے لیے یا اس سے پرانا business ہونا چاہیے نیا business والا employer آپ کو job offer issue نہیں کر سکتا انٹیریو میں اس میں labor market impact assessment کی ضرورت ہوتی ہے اور employer کو foreign worker hire کرنے کے لیے lemia issue کروانا پڑتا ہے اور ایک positive lemia کی ضرورت ہوتی ہے تو فرنڈز ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹیریو کے foreign worker stream کے اندر کیا کیا requirements ہیں اور کس طرح کے لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں ان میں میں نے آپ کو بتایا کہ skill level 0,A اور B کے لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں skill type 0 میں وہ لوگ آتے ہیں جو managerial level کے لوگ ہیں یا supervisors ہیں یا اس طرح کی jobs کرنے والے لوگ ہیں اور skill level A میں آ جاتے ہیں doctors, dentists, architects profession لوگ آ جاتے ہیں اور skill level B میں بھی semi profession لوگ ہوتے ہیں جو highly qualified ہوتے ہیں اس میں بہت مزے کی بات یہ ہے کہ انٹیریو میں بھی in demand occupations ہیں اور ان in demand occupations میں harvesting labors اور general farm workers کی streams ہیں ان کی بہت زیادہ requirement ہے انٹیریو کے province کے لئے بھی means یہاں انٹیریو میں بھی آپ move ہو سکتے ہیں as a general farm workers یا harvesting labors کی category میں جس کا knock code ہے 8611 اس کے بارے میں بھی details میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ please مجھے comment کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو general farm workers یا harvesting labors یا truck drivers یا اور بھی اس طرح کی related categories کی information چاہیے جو لوگ انٹیریو move ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ please مجھے comments میں بتائیے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں اگر detailed ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے اس کے بارے میں پوری details discuss کروں گا اس کی requirements آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے knock codes ہیں جو اس وقت ان demand ہیں انٹیریو میں اس میں labor jobs بھی آ جاتی ہیں جو farming کی jobs ہیں جن میں زیادہ skills کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ education کی یا بہت زیادہ ilds کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ ایسی jobs بھی ہیں اس میں اس کی details جاننے کے لیے آپ میری next ویڈیو کا wait کیجئے please مجھے comment کر کے بتائیے کہ آپ لوگ اس کی اگر details جانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے اس کی ساری details شیئر کروں گا تو friends آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو please اس کو like کیجئے اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو please اس کو subscribe کر لیں بہت شکریہ thank you اللہ حافظ